بلکم بیک فرنس کہ ایک بار آپ ویڈیو دیکھ جاتے ہو بعد میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا نہیں آپ کیس کی پیڈی ایف آپ کو لیتے ہو ٹیلی گرام سے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا ٹائم ویسٹ کرنے کا بیس میر میں آپ کا لوں گا دس منٹ یا پانس منٹ آپ اوپر رکھ لو جو آپ ویڈیو پاس کروگے جہاں پر جو پوئنٹ آپ کو یاد کرنا ہوگا یاد کروگے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو کرنی ہے نہیں تو ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ایک سیرے سے آپ دوسرے سیرے تک سن کر چلے جاؤگے تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہونے والا فول کنسٹریشن کے ساتھ دیکھنا ہے جو اسی یاد نہیں ہو رہی ہے اس کو ویڈیو وہاں پر رکنا ہے وہی پر یاد کر کے پھر آگے چلنا ہے ویڈیو ٹھیک ہے جو بھی ایسپرنٹ پتھواری اگزام کی پروپیشن کر رہے ہیں ان کو بتا دیں ہم ان کے لیے سب ہی چیزیں ایویلیبل ہو جائیں گے ورسل نمبر دے اس پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جونئر اسی سٹینٹ ہو گئے ہیں یہاں جے کے پولیس جتنے بھی آپ کے ایکزام سون کے لیے بھی آپ کو نورس ویڈیو لیکچس مل جائیں گے ورسل نمبر ہے اس پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا ہے آج کی ویڈیو کا سب سے بڑا مقصد یہی رہنے والا ہے بیس قوشنز کی ایکسپلینیشن آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے بیس قوشنز میں جتنی بھی ایکسپلینیشن ہم دیں گے وہ ایک ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر یاد نہیں ہو رہی ویڈیو روک کر آپ یاد کریں گے جلدی سے انسر کر رہے ہیں ڈاکٹر کرن سنگھ یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں ابھی کے ابھی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ بھول رہا ہے جو یاد ہے جو نکلتو جلدی پڑو یہ پوائنٹس اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ایک چیز میں یہاں پر آپ کو ٹوک ہوں گا آپ بہت سے رسپلین کہیں گے ریپیٹی چیزیں آپ پڑھا رہے ہو اگزام میں چالیس سے پچاس کورشن اسی طرح کے ہوں گے جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کرنے ہیں کوئی بھی وہاں پر گلتی نہیں کریں کیونکہ وہ ایسپلینٹ سبی کو آتے ہوں گے اور آپ کو بھی آنے چاہیے اگر آپ کو نہیں آرہے وہ آپ کافی پیچھے چلے رہے کمپٹیشن میں باقی جو کوشنز ہوتے ہیں وہ بکس نوٹس وغیرہ سے نہیں ملنے والے وہ جنرل آپ کی نالج جتنی زیادہ سٹرانگ ہوگی جتنی برار نالج ہوگی الیمینیشن کے تھرو آپ وہ آنسر کر پائیں گے جنرل کوشن ہوں گے جو کہ بندہ ایک سمیدار بندہ الیمینیشن میتھر لگا کے یعنی اپشنز کو ہٹا کر وہ اٹیمٹ کر سکتا ہے تو یہ چالیس جو پچاس کوشن ہوتے ہیں وہ سیدھے سیدھے کوشنز آپ کو ہنڈل پرسنٹ آنے چاہیے تو یہ کوشن جو جکیسیجبی نے پوچھے ہیں وہی میں بیس کوشنز لارہا ہوں اس کے ساتھ اس کی اڈیشنل جو بھی پوائنٹس ہوں گے ایکسپینیشن میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر رائٹ انسر کیا رہنے والا ہے مسٹریو آف میوزیک تو یہاں پر رائٹ انسر رہے گا استاد گولام مصطفی خان رائٹ انسر رہے گا استاد گولام مصطفی خان تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں استاد گولام مصطفی خان مسٹریو آف میوزیک کے ساتھ ساتھ پنڈیت بجن سوپوری جو ہے یہ سنتور کے رلیٹیڈ ہیں انسٹرومنٹ پوچھا جا سکتا ہے بجن سوپوری کون سے انسٹرومنٹ رلیٹیڈ ہیں راج بیگوں کو وائس آف کشمیر کہا جاتا ہے کن کو وائس آف کشمیر کہا جاتا ہے راج بیگوں کو حبہ خاتون کو نائٹنگیل آف کشمیر کہا جاتا ہے چاروں کے چاروں پوائنٹس یاد ہو گئے اوکے نہیں ہوئے ویڈیو پاس کر کے یاد کرو بڑھتے ہیں آگے ٹھیک ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے جو چیز یاد نہیں ہے وہاں رکھنا ہے آپ کو آٹم سیزن کشمیر ویلی آٹم سیزن جو ہے کشمیر ویلی میں گریشم گرمی ہو گیا شکشر ہو گیا بہت زیادہ ٹھنڈ حروض ہو گیا بارش حروض ہو گیا حروض ہے ایکشلی آٹم تو وارش ہو گیا وندے بارش وارش گرمی ٹھنڈا بہت زیادہ ٹھنڈ اور حروض جو ہے یہ ہو گیا آٹم سیزن تو یہ آپ کو یہ لو اب بھی کیا بھی یاد کرو اب بھی کیا بھی یہ آپ یاد کرو سون سپننگ ایس سے سپننگ یہ یاد ہو گریشم جیسے گرمی گریشم سمر تو یہ بھی یاد ہوگی دو آپ کو ہوگی کلیر بارش بارش وارش رینی یہ بھی تین یاد ہوگی ٹھیک ہے حارود آپ کو یاد ہے نا آٹم ون دے ونٹر ون دے ونٹر ون دے ونٹر ششور سیور سیور ونٹر بہت زیادہ ٹھن کول تو یہی پوائنٹس میں نے آپ کو ٹرک کے ساتھ یاد کروا دی ہوفلی یہ آپ کو یاد رہیں گے آگے پڑھتے ہیں کوئشن نمبر فور کی طرف لوگ کہتے ہیں چیزیں یاد نہیں رہے بھائی سب یاد کرو گے تو یاد ہوں گی نا یاد کرنے کا تھوڑا ادھر ادھر ٹرکیشن کے لگانی پڑتی ہے تھوڑا سو اس پر ٹائم دینا پڑتا ہے بار بار ریپیٹیٹلی چیزوں کو پڑنا پڑتا ہے تو یاد ہوتی ہیں جو کہ مرچہ پرتاب سنگھ کے دور میں بنا تھا تو یہ ہے جمہون کشمیر کا سب سے پہلا ہائیڈرولیکٹی پرجیکٹ اس کے علاوہ یہاں پر کوئشن پوچھا آتا ہے کون سا پروجیکٹ کس پہ ہے تو جیلن پہ تین امپارٹن پروجیکٹ یاد رہنا ہے بھگلیار ریٹل اور ڈال ہستی بھگلیار ریٹل اور ڈال ہستی یہ تین پاور پروجیکٹ ایسے ہیں جو جیلن کے اوپر ہیں مہرا اور اوڑی جو ہے یہ چناب کے اوپر ہیں مہرا جو اوڑی ہے یہ دونوں جیلن کے اوپر ہیں چناب پہ کون سے ہیں بھگلیار ریٹل ڈال ہستی یاد رہے گا اوکے مہرا اور اڑی کس پہ ہیں جیلم پہ جمع کشمیر جمع کشمیر کی ہیسٹری پڑھی ہوگی تو افغان گورنر گورنر کون بنے تھے احمد شاہ عبدالی تھے عبداللہ خان اکسائی تھے جلدی سے آنسر کرے تو اس کا رائٹ انسر رہے گا عبداللہ خان اکسائی تو یہاں پر رائٹ انسر رینے والا ہے عبداللہ خان اکسائی جو ہے فرسٹ گورنر بنے تھے افغان گورنر جمع کشمیر کے فرسٹ افغان گورنر عبداللہ خان عبداللہ خان اکسائی فرسٹ سکھ گورنر اگر آپ کو پوچھا گیا تو دیوان موتی رام جو کہ اپوائنٹ کیے گئے تھے رنجیس سنگھ کے دوارہ فرسٹ ڈوگرہ رولر گلاب سنگھ سب کو پتا ہے مہاراجہ گلاب سنگھ کوشن نمبر سکس آپ کے سامنے ہے فرسٹ نیولیتک سائیڈ جو کشمیر میں ڈسکورور ہوئی وہ ہے برزہ ہو ویری گوڑ یہاں پر آپ کو میں کچھ امپارٹنٹ کچھ امپارٹنٹ آرکیلوجیکل سائیڈ جو جمعین کشمیر میں وہ آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں گفکرال جو ہے نیولیتک سائیڈ ہے جو ترال پرواما ڈسٹک میں ہے جس میں ارلی ہیومن ہیپیٹیشن کے ایویڈنس ملیں گے آپ کو گفرال میں گفکرال کہاں پر ہے نیولیتک سائیڈ ہے ترال پرواما کے ترال ایرم یہ بھی میڈیویل ہندو ٹیمپلز کی جو ہے یہاں پر آپ کو ایویڈنس ملیں گے بیٹ بائی کلکوٹا ڈینیسٹی کے آٹھمی اور نومی سنچریز میں بنائے گئے تھے مرتن سن ٹیمپل آپ کو پتا ہے لیلیت ادیتیا نے بنایا تھا انتناگ میں ہے مانڈا جو جمعوں کے اندر ہے آرکولوجیکل سائیڈ جمعوں کے اندر ہے جو شوکیسن ریمینس انشنٹ سٹکچر اور آرٹیفیکٹس اور سمتھن جو ہے یہ بیج بیہارہ میں ہے یہ جو کچھ آرکولوجیکل سائیڈ سے جمعوں کے شمیرے کوشن پوچھا جا سکتا ہے سیون کوشن ہے ویچے گفاروی پرڈیکٹر گار جی آئی ٹیگ انیز فرام رامبن رامبن سے جی آئی ٹیگ کس کو ملا ہے یہاں پر آنسر رہے گا جسے رامبن سے پروڈیکٹ ہے تو یہاں پر پشمینہ سفران ہینرٹک جو بھی پروڈیکٹ جن کو جی آئی ٹیگ ملا ہے کانی شال کم ختم بند یہ پوچھا ہمیچے تو فالمین گارڈ کا جی آئی ٹیگ فالمین ڈز ناٹ ہیو جی آئی ٹیگ تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنے ہیں سوزانی کراب سلائی ہنی رامبن کا ہے بدروہ مراجماش مشکبودی رائیس بشولہ بشولی پینٹنگ کٹھوگا کی ہے بشولی پینٹنگ پشمینہ وودکرافٹ رجولی چکری کلاڑی کشتوار سفران اناردانہ گوچی یہ پڈیکٹس آپ کو سارے یاد رکھنے ہیں جنہیں جی آئی ٹیگ ملا ہے جو سٹیٹس ہے ہنگول کو کیا دیا گیا ہے ریڈ ڈاٹا بک میں ہنگول کو ریڈ ڈاٹا بک میں کس کٹیگری میں رکھا گیا ہے کرٹیکلی انڈینجر کٹیگری میں رکھا گیا ہے ہنگول کو آپ نے یاد رکھنا ہے کوشن نمبر نائن سے پہلے آپ کو بتا دوں ہنگول کو کشمیر سٹیک کہتے ہیں کشمیر کا یہ یوٹی انیمل ہے کرٹیکل انڈینجر ہے مارکھور جو ہے یہ انڈینجر کٹیگری میں ہے سنو لیپرڈ ورنریبل میں ہے ولیک بک لیسٹ کنسر میں ریڈ فاکس لیسٹ کنسر میں ہمالین مسک دیر ورنریبل ہے ہمالین ای بکس جو ہے لیسٹ کنسر میں ہے اس میں ہنگول خاص کر کے مارکھور اور ہنگول دو یاد رکھنا ہے مارکھور بھی انڈینجر میں آتا ہے باقی اتنے ڈینجر کٹیگری میں نہیں ہیں جو کہ یوٹی آف جمول کشمیر کا یوٹی برڈ ہے اس کو لیفورا لیوکو موناس کہتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یاد رہے گا ہماری یوٹی کا یوٹی برڈ ہے اور اس کا نام لیفورا لیوکو موناس ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہو یہاں پر انیملز پائے جاتے ہیں کشمیر کے اندر کوشن مورٹ ٹین ہے اینڈیا کی رنکی کیا ہے اینڈیا کی رنکی کیا ہے اس کا رائے ٹنسل کیا رہے گا ایک سو چھبیس نمبر پہ انڈیا کی رنک آتا ہے اینڈیس ہیں یہاں پر آپ اس کو ایک بار ریڈوٹ کر سکتے ہو کیا کیا یہاں پر رنک آتے ہیں اس کو میں الگ سی اپ ڈیٹ کر کے بتا دوں گا آپ کو یہ کوشن بہت بار پوچھا گیا ان میں سے بات اتنوار کہ اس کو نہیں ملا تو اس کا رائے ٹنسل رہے گا منمون سنگھ کو بار تتنوار نہیں ملا ہے دوزار چوبیس میں یہاں پر دوزار چوبیس میں پانچ پرسنلٹیز کو بار تتنوار ملا یہ کوشن ڈیفنیٹلی ایکزام پوچھا جاتا ہے پوچھا بھی گیا ہے دو ایکزام میں ریپیٹنٹلی کرپوری تھاکور جو کہ بیہار کے فارمر سی ایم رہے ہیں لال کرشنہ دوانی ایک بڑے لیڈر تھے چودری چرن سنگھ پرائم میسٹر رہے ہیں انڈیا کے نرسیما راؤ بھی پرائم میسٹر رہے ہیں اور سوامی ناثن جی کو گری افادرہ گرین ریولوشن انڈیا کہا جاتا ہے یہ پانچ پرسنلٹیز کو بار تتنوار دو ہزار چوبیس میں ملا ہے یاد رہے گا جلدی سے دیکھ لو کر پورا تھاکور لال کرشنہ دوانی چودری چرن سنگھ پی ویس نرسیما راؤ ایم سوامی ناثن کوئی بھی کوشن بھی نہ یاد کرے آگے سکپنے ہی کرو گے جون کیٹس آف کشمیر جون کیٹس آف کشمیر کنے کہا جاتا ہے جون کیٹس آف کشمیر کہا جاتا ہے رسول میر کو رسول میر کو جون کیٹس آف کشمیر کہا جاتا ہے جو رحمان راہی ہیں اکیلے ایسے ہیں جنہیں جنیپت آوار ملا ہے جو کہ ہائیس لٹری آوار ہے انڈیا کا انڈیا کے پہلے ایسے جنہی پتوارڈ پہلے کے نہیں اکیلے صرف ایک ہی پرسنلٹی ہے جنہی پتوارڈ کی جنہیں اب تک جنہی پتوارڈ ملا ہوا ہے رحمان راہی محجور کی بات کریں پیز زادہ غلام احمد محجور جنہیں فادر آف کشمیری لینگویج کشمیری لینگویج کا فادر محجور کو مانا جاتا ہے رسول میر کو جون کیٹس آف کشمیر یا فادر آف کشمیری گزل ایک بر اسے ایسے پوچھا تا فادر آف کشمیری گزل کینے کہا جاتا ہے رسول میر کو ابھی ریسنٹلی کوشن پوچھا جون کیٹس آف کشمیر کینے کہا جاتا ہے وہ بھی رسول میر ہی ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے رسول میر کو جون کیٹس آف کشمیر اور فادر آف کشمیری گزل بھی کہا جاتا ہے زندہ کول پہلے ایسے کشمیری پوئٹ ہیں جنہیں سہیتہ اکیڈمی آوارڈ ملا ہے رامنات شاستری کو فادر آف ڈوگری مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے میری قویتہ میرے گیت جیسے انہوں نے مہان پبلکیشنز لکھی ہیں جن کی وجہ سے انہیں سہیتہ اکیڈمی آوارڈ ملے بھی ملا ہے پادر شریف بھی ان کو ملا ہے کوشن نمبر تھرٹین آپ کے سامنے ہے جمعور کشمیر کی دسٹک ڈوڑا سے ہی کشتوار کو کرو اور کیا گیا ہے کوشن نمبر فورٹین آپ کے سامنے ہے تھوڑا سا میں نیشنل لیول پہ آ جاتا ہوں کچھ پارکس دی گئے ہیں آپ سب کو پتا ہے کازی رنگا نیشنل پارک ارسام میں ہے اور جم کار اترہ کھن میں ہے رنگا رجستان میں ہے اور گیر گجرات میں ہے تو آنسر اس کا آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں میں یہاں پر 10 most important نیشنل پارک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ آپ کو 101% یاد ہونے چیز جو الیمنیشن میں اٹلیسٹ کام آئیں گے اگر آپ کو ان دس میں سے نہ بھی پوچھا جائے لیکن اپشنز میں ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو جیم کاربیٹ اترہ کھن میں ہے سب سے پہلی نیشنل پارک ہے ویلی آف فلاور نیشنل پارک اترہ کھن میں ہے گیر گجرات میں ہے بلیک بک گجرات میں ہے رنطبو رجستان میں ہے کلیارڈیو رجستان میں ہے سریسکا رجستان میں ہے کازی رنگا آسام میں ہے ہیمی سلے میں ہے سندرب نیشنل پارک ویسٹر منگال میں ہے موسٹ اپارٹ نیشنل پارک جو کی ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہے یہ آپ کو ضرور یاد کرنا ہے ویڈیو پاس کر کے ابھی یاد کریں نہیں کی پاس نہیں مردی آپ کی کوشن نمبر 15 who started the English daily new India English daily news paper that is new India home roll league کے دور میں یہاں پر start کیا گیا تو آپ کو آنسر پتا چل گیا ہوگا any percent جو اس کا right answer رہے گا common wheel اور new India any percent نے news papers publish کیے تھے بپن چندرپال نے بھی new India جو کی weekly news paper پر تھا any percent نے جو daily news paper پر جا وہ publish کیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایم کے گاندی جی کی بات کریں انڈیا opinion young india نو جیون حریجن یہ publish publications جو ہے تھی مہاتمہ گاندی کی تھی جی کے گوکھلے کی دیکھیں تو صدرک صدرک نیشنل جو ہے یہ اس کے پر جوالل نیرو کی نیشنل حیرال اور سبات چندر بورس کی فاروڈ فاروڈ جو ہے یہ انہوں نے publish کی تھی اس کے بعد ہم بات کریں بال گنگا در تلک کی بات کریں بال گنگا در تلک نے مراتھی انہوں نے کیسری اور مراتھا دو جو ہے news papers publish کیے تھے جو آپ کو یاد رکھنا ہے golden revolution کس سے relate ہے golden revolution جو ہے اولہال ہارٹی کچھ ہنی کی production سے related ہے golden revolution تو most about revolution آپ کے سامنے ہیں ابھی یہ یاد کر لو ابھی کے ابھی یہ یاد رکھو black petroleum blue fish white diary یہاں تک یاد ہو گیا یلو کیونکہ جو سرسو ہوتا ہے اس کے پھول یلو کلک کیا ہوتا سرسو کے پھول اسی ہے یلو آئیل سیڈ براون ککوہ لیڈر گولڈن اولہال ہارٹی کلچر ہنی گرین ایگری کلچر گری فٹلائزر پنک میٹ پولٹری سلور ایک پروڈیکشن اور اگر آپ کو سلور فائبر پوچھا گیا that is گارٹن اور پرپل جو ہے دنڈی دار فورڈ کس نے منایا تھا دنڈی دار فورڈ میاں ہاتو نے منایا تھا آپ کو پتا ہونے چاہی رجوری میں ہے یہ آپ کو پتا ہوگا یہ بتا چکا ہوں سٹیٹ انیمل جو ہے کشمی کشمی سٹیگ یعنی ہنگول کو کہا جاتا ہے ہنگول کو اور یہاں پر یو ٹی انیمل سٹیٹ یو ٹی انیمل اب کہیں گے اس کو یو ٹی انیمل یو ٹی انیمل ہنگول لیکمورس کہتے ہیں اس کو کشمیری نیم اس کو ون ککر اور اس کا جو کٹیکری ہے آئیو سی ان میں لیسٹ کنسر نہ دی ہے یو ٹی تری کی بات کے چنار پلیٹنس اور ہنٹلس اس کا سنٹریفک نام ہے اس کو گونی کشمیری بھی کہا جاتا ہے یو ٹی فلاور لوٹس نیوسی فیرس کا سنٹریفک نام ہے یو ٹی فلاور ہے یہ جیمون کشمیری کا بٹرفلائی بلو پینسی کو ریسنٹلی ڈیکریئر کیا گیا یو ٹی بٹرفلائی تو یہ جو پوئنٹس ہیں یہ آپ کے سامنے ان میں سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو یاد ہونے چاہیے بیچہ تو فالوینگ was supported by راجہ راموہن رائے آپ نے ہسٹی پڑھیا ہسٹی سے کوشن میں نے ڈال دیا راجہ راموہن رائے آپ سے کوئی پتہ ہے برمبر سماد جب انہیں ستیس میں آتا ہے اٹھانسو تیس میں اٹھانسو تیس میں جب برمبر سماد جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا سپورٹ کیا تھا انہوں نے یہ وہ کوشن ہے جہاں سٹوڈنٹ جلد بازی میں گلتی کر کے ستی کر دیں گے ستی کو ایبولیش کیا تھا اپوز کیا تھا سپورٹ نہیں سپورٹ ویڈیو ریمیرج کو کیا تھا تو یہ آپ نے یاد ہتنا ہے جلد بازی میں بینہ کوشن پڑے آنسر بیلت نہیں کرنا ہے اوکے کوشن نمبر ٹونٹی ویچ سٹیٹ is known as known for celebrating the annual اورینگ فیسٹیبل اورینگ فیسٹیبل کہاں ہوتا ہے ناغالین میں ہوتا ہے ناغالین میں فیسٹیبل میں نے پڑھائے ہویا آپ کو تو ناغالین میں ہوتا ہے جو بھی پٹھواری کی پرپیشن کر رہے ہیں جونیر اسسٹین جو بھی پولیس کی پرپیشن کر رہے ہیں تو یہ ورسل نمبر پر میسج کر سکتے ہیں آپ کو یہ سبھی نوٹس جنرل جنرل کے کمپیوٹر انگلیش ریزنگ اس کے ساتھ ویڈیو لیکچز بھی آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے چیلنے پر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا ہے ویڈیو میں تو لائک ضرور کر جائیں تنگل رویجن